موسیقی اچھی طرح سے تیار کر لیجئے money is what money does یا یہ پیپر میں ایسے بھی سوال آ سکتا ہے define money what are the functions of money پھر ایک سوال ہے جی اسی question میں سے یہ نہیں آئے گا تو ہو سکتا ہے وہ یہ آجائے what is money what are the qualities of good money material اور پھر ایک question ہے barter and its inconveniences یہ دو ہزار تیس میں آ چکا ہے اس لئے question mark لگایا ہے لیکن یہ دو question لازمی طور پر بڑے important ہے ان کو تیار کر لیجئے پھردہ جی what is paper money what are its advantages or merits and demerits اور ایک ایسا نہیں ہوگا تو پھر یہ question ہو سکتا ہے define money discuss its evolution and importance define money what are the various types of forms of money یا kinds of money تو بیٹا ان میں سے آپ لوگوں کو ایک question انشاءاللہ مل جائے گا money portion میں سے تین question بیٹا آپ کے آنے ہیں تو اس میں سے پہلا question بتا دی ہے دوسرا بھی بتا دی ہے اب تیسرا question جو ہے یہ بڑا important set ہے refine trade cycle what are the phases of trade cycle یہ question نہیں آئے گا تو ہو سکتا ہے وہ یہ question دے دے critically examine the quantity theory of money discuss the principles method of note issue which one is being followed by Pakistan and why اور یہ نہیں question آتا تو یہ آ سکتا ہے inflation اس کی types اور kinds لے جیے تو آپ کو money portion کے تین انتہائی اہم جو ہے نا وہ یعنی questions جو تھے وہ تین questions کے مطلق جو انتہائی اہم سوالات تھے وہ میں نے آپ کو بتا دی ہے اب دوسرا question ہے ان کی تیاری کیسے گرے بیٹا اس کی یوٹیوب کے اوپر ویڈیو موجود ہے یہ پہلے question کی money اور اس کے functions اور barter یہ آپ کو یوٹیوب کے اوپر لازمی طور پر مل جائیں گی description دیکھ رہی جئے link description کے اندر آپ کو یہ چیزیں مل جائیں گی انشاءاللہ پھر اس کے بعد یہ question trade cycle والا ہے quantity theory of money کا question آپ کو مل سکتا ہے تو inflation کا question مل سکتا ہے تو یہ وہ questions ہے جو آپ کو paper pointable سے بڑے important ہے یہ آپ کو مل سکتے ہیں پھلال ان کو میں نے تیاری کروائی تھی جو بچے نہیں آئے تھے ان کے لئے صرف ایک ڈیمو دیا ہے کہ what is money what are the functions of money یہ پورا جناب آپ کا question جو ہے وہ تیار کروا دیا تھا ہم نے دوسرا question تھا define money qualities of good money material پھر qualities of good money material کو explain کرنے کے لئے میں نے کچھ universal paragraph آپ بنائے تھے تین کوئی بھی quality اس کے اندر پوٹ کریں گے آپ تو آپ کو سمجھا جائے گی مثلا general acceptability ہے تو آپ کیسے لکھیں گے it is a quality of good money material that it must have the general acceptability this quality increase the popularity of money تو امید ہے کہ آپ لوگ یہ ان تین paragraph سے مستفید ہوں گے جو تنویر academy میں already پڑھتے ہیں وہ بچے جانتے ہیں کہ detail لکھنے کے لئے ہمارے notes بھی مجود ہیں ہماری videos بھی مجود ہیں لیکن اگر بہت short span of time میں کوئی بچہ تیاری کرنا چاہتا ہے تو ان universal paragraph میں صرف آپ headings خالی جگہ پہ put کر دیں گے تو یہ آپ کی detail بن جائے گی یہ دو سوال بن گئے تیسرا تھا barter system اس کی مکمل ویڈیو youtube کے اوپر مجود ہے اور barter کی inconveniences ہیں notes کا page number 9 ہے یہ یہ notes کا page number 15 ہے اور یہ جناب آپ کا notes کا ہمارے تنویر academy کے جو notes ہیں اس میں صفحہ نمبر 12 پہ ہے اور یہ دیکھیں اس کو code کے ساتھ کروا ہے ہم نے code کیا ہے success کس کو یہ pdm والوں اور کس بات پہ جی ڈی پی کو red edge کی ہے تو اس کا مدلہ ہے ان کے اندر سے یہ code نکلتا ہے تو یہ آپ کو اس طرح سے چلانا ہے جناب ٹھیک ہے جی اب نیکس دیکھتے ہیں کہ barter system اس کی میں نے بیٹا آپ کو ویڈیو بتا دی ہے اور اس کے لئے ایک universal paragraph بنائے in barter there is a problem that اب اس میں کوئی problem لکھا دیں کہ the goods are indivisible which should be divisible so it creates a problem in the barter system تو یہ اس طرح سے universal paragraph 3-4 میں نے کلاس میں بنوائے تھے وہ بچہ جو کہ کلاس میں نہیں تھا ظاہری بات ہے وہ میں نے کلاس میں پہلے بھی کرائے تھے تو ان universal paragraph سے آپ لوگ help لے سکتے ہیں paper money paper money کے merits ہیں اور de-merits ہیں یہ بھی لازمی طور پر question کر لی دیئے یہ آپ کے سامنے پھر ہے evolution of money evolution of money کہ کیسے ہیں پہلے آپ نے اس کا introduction دینا ہے اس کے بعد آپ لوگوں نے اس کی theories بتانی ہیں اس کا code بنایا تھا c spontaneous theory evolution theory اور extreme theory اور کیسے ہوا تھا سب سے پہلے commodity money commodity money بعد میں اس میں convert ہوئی ہے metal میں metal سے آگے coins ہے paper money paper money سے آگے plastic money یا credit money پھر ہے digital money تو یہ اور اس کے بعد importance کا code جو ہے صفحہ نمبر 16 نوٹس کے اوپر ہے تو میں نے importance کو of money کو importance کے code کے ساتھ کرا دی ہے i m p o r t a n c e importance تو importance سے i سے کیا بنے گا industry m سے means of capital formation اور p سے یہ producer کے لیے important ہے c سے یا o سے کیا بنے گا اور basis of credit bank credits raise the economic development to create link between present and future a سے advantage for government n سے national income c سے consumer کو benefit ہو رہا ہے اور e سے exchange transactions تو پیٹا یہ کوئی دس کے قریب importance کے point ہے اور ان کو بھی لکھنے کی ایک universal paragraph بنایا ہے کہ money is vital اب اس میں کیا لکھیں گے for industry as it is the easiest and convenient mean of transaction that makes the industry possible اب کسی کے اوپر بھی یہ لگا کے دیکھیں لگے تو انشاءاللہ یہ آپ کو تیار ہو سکتے دوسرا کوئی بھی paragraph لکھوا ہے کوئی بھی point پکڑ نہیں اس میں سے randomly the importance of money can be realized from the fact that it is very useful and fruitful اب کس کے لیے for producer for consumer for the banks to create credit for the exchange of transactions تو یہ جناب آپ اس میں لکھ سکتے تو امید ہے کہ یہ question بھی آپ کا تیار ہو سکتا ہے پھر آجاتا جی what are the various types or forms or kinds ہو سکتا ہے classification of money کہہ دے تو اس میں آپ introductions ضرور لکھیں گے کہ money is one of the greatest discoveries of the modern age it occupies a unique position in the social and economic life of man a man basically works for money in order to enjoy the pleasures of life money itself is not wealth but it is a mean to acquire wealth it will not serve you it will not feed you until or unless you spend it اس میں introduction لکھیں گے لیکن اس میں definition نہیں لکھیں گے ٹھیک ہو گیا اس کے بعد types of money اس کا code ہم نے بنایا ہے n call kya code bنایا n call n call یہ ہمارا code n سے کیا بنتا ہے nature c سے کیا بنتا content اور a سے کیا بنتا authority اور l سے بنتا ہے legality تو یہ ہے types of kinds of اور classification of money تو nature کے point ایو سے میں نے code بنایا تھا a i n so a سے کیا بنا actual money i سے ideal money n سے near money پھر on the basis of contents اگر دیکھا جائے تو اس کا code ہے mp کیا code ہے mp تو آئین دیا ہے کس نے mp نے کس کی اندر gb کے اندر ایک dh gb وہ کیا اسے کہتے ہیں اس کی کوئی gb ہوگی جناب اور یعنی l اور u تو یہ بار ایک چھوٹا سا code ہے کونٹنٹس میں میٹیلک منی اور پیپر منی ہے on the basis of authority گورنمنٹ منی اور bank منی ہے on the basis of legality limited legal tender value اور unlimited legal tender value تو یہ جناب types of money کا question ہے پھر اس کے بعد trade cycle ہے تو trade cycle کے لیے ہم لوگوں نے ایک introduction دیا تھا کہ there are ups and down in the economic activities and such activities are unavoidable یعنی ہو کے رہنی ہے ناغذیر ہے ایسا ہوتا رہتا ہے in short کہ یہ trade cycle کس کو deal کر رہی ہے optimism کو اور pessimism optimism ہوتا ہے کہ when the business activities economic activities are at full swing production level increase employment level increase income level increase saving level increase investment level increase and profit margins are increased that is optimism اور پھر پیسیمزم میں کیا ہے a decline in the economic activities جس میں production level decline کرے گا employment level decline کرے گا income level decline کرے saving level اور investment level کیا کر دے گا decline کر دے گا اور definition بتائیے بڑی آسان سی definition ہے جی ایم کینز کی بڑی اچھی definition ہے وہ کیا ہے trade cycle composed of the period of good trade characterized by rising prices and low unemployment percentages اب ریڈ کے ساتھ کیا لکھ ہے بلکل اس کے اولٹ لکھ ہے اولٹ کیا ہے alternative is the period of good کی جگہ پہ کیا کر دیا bad trade bad trade characterized by rise کی جگہ کیا آجائے fall fall in prices and low کی جگہ پہ کیا کر دیں گے high unemployment percentages تو امید ہے یہ آپ کو definition بھی سمجھا گئی پھر اس کے بعد اس کی phases تھی boom ہے boom سے recession یہ دیکھیں this is boom boom سے recession recession سے depression depression سے آگے recovery تو یہ جناب اس کی trade cycle کی phases ہیں یہ آپ کے نوٹس میں پیج نمبر 57 پہ موجود ہے next آجا تہجی quantity theory of money اور پروفیسر ایرونگ فیشر approach تو یہ صفحہ نمبر 32 پہ ہے اور اس کا یوٹیوب کے اوپر پورا question موجود ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اور یہ انشاءاللہ اللہ آپ لوگ تیار کر سکتے ہیں تو یہ جناب question سے جو کہ ہم نے ایک particular نشست کے اندر مکمل کیے تھے اور یہ تین جو question بتائے ہیں ان میں سے ایک مثلا سیٹر نمبر ون ہے اس کے تین سوال ہیں تو ایک question لازمی آجے گا انشاءاللہ اور دوسرے سیٹر میں سے تین بنائے ہیں تو اس کا مطلب ہے ایک question ان میں سے لازمی آئے گا اسی طرح سے trade cycle سے لے کر یہ inflation تک جو ہے یہ ایک سیٹر بنایا ہے اس میں بھی ایک سوال آ جائے گا تو بچوں end پہ میں ایک دفعہ دیکھیں میں نے پہلے currency سے money portion کے آپ کو question بتائیں تو آج کی جو class ہوئی ہے اس میں الحمدللہ ہم نے banking portion بھی discuss کی ہے تو آج کی class میں ہم نے define bank کی ہے اور various kinds of types of bank یہ notes کے page number 63 پہ موجود ہے اور discuss the functions of central bank یہ آپ کے notes کا page number 93 ہے state bank اور پاکستان کے حوالے سے وہ functions of commercial bank کی بجائے وہ central bank پوچھ سکتا ہے یا وہ commercial bank function پوچھے گا یا ان دونوں کے درمیان difference پوچھے گا تو آج کی class میں الحمدللہ یہ set بھی ہم نے مکمل کی ہے پھر آپ کے چلتے ہیں جی اس وقت important questions کی discussion ہو رہی ہے 2024 کے paper کی description آپ کو جو ہم لوگوں نے پہلے link description میں بہت سارے questions بتائے تھے جو کہ money کے portion کے تھے اب میں آپ کو بتا رہا ہوں banking portion کے تو دیکھئے discuss the credit creation process of commercial banks یا loans create deposits and deposit creates loan تو یہ اس طرح سے statement بنا کے بھی دے سکتا ہے یہ notes کے page number 81 پہ موجود ہے question number 5 میں اگر یہ question نہیں پوچھتا تو یہ بڑا مشہور question ہے banker customer relationship کیسے create ہوتی ہے customer کے rights اور duties اور بینک کے rights and duties یا how the relationship between banker and customer can be terminated تو یہ question جو ہے آپ کے پاس notes میں page number 76 پہ ہے آج کی کلاس میں ماشاءاللہ ڈسکس ہو گیا نیکس آ جاتا ہے جی ہمارے پاس یہ بڑا important سوال ہے یہ تقریبا more or less ہر کو اچھا ہو ہے اور وہ کیا پرامیزری نوٹ سیکشن 5 bill of exchange سیکشن جو ہے وہ اپنا سیکشن 4 جو ہے وہ پرامیزری نوٹ ہے سیکشن 5 bill of exchange اور چیک ہے سیکشن 6 اس کی ویڈیو موجود ہے یوٹیوب کے اوپر اور لازمی دیکھئے گا اور اس میں question آتا ہے کہ ان کے contents بتائیے یا اس کے essentials بتائیے اور ان میں ڈیفرنس بتائیے پرامیزری نوٹ bill of exchange اور چیک میں اور last question جو ہے وہ آپ کا بڑا important ہے letter of credit how it is opened what is the procedure of opening the letter of credit تو یہ important question سے یہ لازمی طور پر تیار کیجئے گا اور ایک جناب آپ کا finance portion میں سے لازمی آتا ہے question equity finance اور debt finance اس کے merits and demerits یہ بیٹا میں نے آپ اس طریقے سے کر رہا ہے lecture point میں لکھا ہوا ہے 8 کے قریب جو equity finance کے advantages ہیں وہ ہی 8 کے debt finance کے disadvantages ہیں اسی طرح سے جو 8 کے قریب میں لکھے یہ equity finance کے disadvantages ہیں اور یہ debt finance کے advantages ہیں تو میں نے یہ lecture آج آپ بچوں کو دیا ہے ویڈیو بہت مختصر ہے اس لیے کہ اس کے اندر ہم نے صرف 2024 پنجاب یونیورسٹی کے پیپر کی صرف now how دینی تھی تو banking portion میں سے بیٹا تین question ہوں گے آپ نے تینوں کر لیتے ہیں تو پھر آگے آپ کو اس میں سے کوئی portion آپ دو اس میں سے کر لیجئے گا اور اگر آپ banking portion تیار کر لیتے ہیں ایک دو اور تین تو یہ کر لیجئے اس میں سے پھر آپ choice کر لیجئے گا غرض کے کا پیپر دینا چاہتے ہیں ان کو guess work کی ضرور تھی یا important question کی ضرور تھی تو یہ money portion کے important question ہے یہ banking portion کے important question ہے اور یہ finance کے ہے تو تین سوال money کے تین سوال banking کے اور ایک سوال finance میں اور ایک آپ کا neutral question ہوگا جو پوری mbf سے صرف دو کی تو اس میں exchange control ہے types of inflation causes of privatization اور deflation تو آخر پہ ایک tip دوں گا بچو یہ بڑی important ہے سب کے لیے غور سے دیکھئے 70% plus marks لینے کا طریقہ بیٹا کوئی بھی question جو آپ نے mbf کرنا ہے تو اس کا پہلے پروپرلی ایک introduction دیجئے جیسا کہ میں نے آپ کو question کر کے دکھایا ہے introduction ہے پھر definition ہے پھر اس کے بعد آپ نے question کو start کرنا ہے تو سب سے پہلے آپ نے introduction دینا ہے پھر آپ اس کے کوئی definitions لکھیں گے پھر اس کے بعد آپ نے headings لکھ 3-4-4-4 line نیچے لکھنے کے لئے بھی ہم نے creative writing میں سکھایا تھا کہ یہ کیا ہے یہ اس کا سوال سے کیا تعلق ہے اور اس سے کیا نتیجہ نکال سکتے ہیں یہ تین basic question ہوتے ہیں جو detail میں کام آتے ہیں اور end پہ آپ کیا کرتے ہیں question کا conclusion نکال لیتے ہیں تو امید ہے کہ آپ لوگوں کو ایک اچھی تیاری جو ہے academy میں تو الحمدلللہ کرا دی ہے اور باقی youtube کے اوپر یہ questions بتانے کا ایک مقصد ہے کہ جن بچوں کو ابھی تک paper کی now how نہیں ہے mbf کی تو ان questions کی تو ان کو now how ہو جائے بچوں 2024 میں تنویر academy کی طرف سے آپ good wishes چیز کا اظہار کرتے ہیں اور ہم آپ کے لئے دعا گو ہیں کہ اللہ کریم آپ کو بہت اچھے نمروں میں کامیابی عطا فرمائے ان questions کو لکھ کر بیٹا practice کیجئے اور انشاءاللہ آپ لوگوں کی writing اچھی ہو جائے گی آپ کی speed بن جائے گی اور question کے ساتھ آپ کی اچھی